اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدین ناظرین کرام ایران کی اندر ایران کا صوبہ سیستان بلوچستان ہے جہاں پر پانچ دن پہلے ایک پندرہ سالہ سنی مسلمان لڑکی کا ریپ کیا گیا ہے انہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے اور جس سے پندرہ سالہ سنی مسلمان لڑکی کا ریپ کیا گیا ہے اس سے سنی مسلمان لڑکی کی مدد کے لیے حمایت کے لیے اس وقت ایران کا سب سے بڑا صوبہ سیستان بلوچستان میدان جنگ بنا ہوئے ہیں ناظرین کا واقعہ یہ ہے کہ ایران کی فوج کے آلہ کمانڈر تھے آلہ فوجی تھے انہوں نے ایران کے صوبہ سیستان بلوچستان کے اندر ایک پندرہ سالہ سنی مسلمان لڑکی کا ریپ کیا اور پھر جب وہاں پر لوگوں کو یہ بات یہ معاملہ پتا چلا تو لوگوں نے مقدمہ درج کروایا لوگوں نے پولیس کے پاس ایف ای آر کٹواری بلکہ کٹوانے کی کوشش کی تو لوگوں کی ایف ای آر نہیں کاٹی گئی لوگوں نے کہا کہ جو ایرانی فوجی اس معاملے کے اندر انوالو ہیں ان کو سزا دی جائے ان کو پکڑا جائے اور انہیں قانون کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے لیکن جو ایران کی حکومت ہے ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب ہے جو کہ نام نیہاد مسلح فوج ہے انہیں انکار کر دیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہوگا اور اس واقعے سے بھی انکار کر دیا کہ کوئی پندرہ سالہ سنی مسلمان لڑکی کا ریپ نہیں کیا گیا جس کے بعد ایران کے مختلف شہروں کے اندر سیستان بلوچستان سبے کے مختلف شہروں میں پروٹیسٹ ہوا جمعے کے روز جو زاہدان ہے دارالحکومت ایران کے سیستان بلوچستان کا وہاں پر پروٹیسٹ ہوا اور اس پروٹیسٹ کے نتیجے میں جو مسلمان تھے ان کا یہی مطالبہ تھا کہ جس مسلمان لڑکی کا ریپ کیا گیا ہے ایرانی فوجیوں کے جانب سے انہیں سزا دی جائے انہیں انصاف دیا جائے لیکن ایرانی فوج نے اور پولیس نے بجائے مجرموں کو پکڑ کر سزا دینے کے انہوں نے مسلمانوں پر گولیاں چلانا شروع کر دی اور جمعے کے روز ڈیڑھ سو سے زائد مسلمان ایرانی فوج نے بھون ڈالے یہ بہت بڑا واقعہ ہے ایران کے اندر جس کے بعد ناظرین اکرام ایران کے سوبہ سیستان بلوچستان کے چپے چپے میں کونے کونے میں آگ لگ گئی اور جمعے سے اب تک وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے چھڑپیں جاری ہیں لڑائیاں جاری ہیں اور اس وقت جو ہمارے پاس روپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کا سوبہ سیستان بلوچستان میدان جنگ بنا ہوا ہے ہزاروں سپاہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر اور فوجی وہاں پہنچائے گئے ہیں کیونکہ ناظرین اکرام یہ جو مسلمانوں کا ایک سوبہ ہے سنی مسلمانوں کا سیستان بلوچستان یہاں پر لوگوں پر پہلے بھی تشدد ہوتا رہا امام مسجدوں کو مارا جاتا رہا علماء کو شہید کے جاتا رہا اور جینوں کے اندر بھی مسلمانوں کو یعنی سنی مسلمانوں کو ڈالا جاتا رہا تو یہ سوبہ اس وقت مسلمانوں کے اندر جو اشتیال تھا وہ بڑھ چکے ہیں اور جو لاوہ پک رہا تھا وہ لاوہ پھڑ چکے ہیں جنانچہ ناظرین اکرام ایک پندرہ سالہ سنی مسلمان کا ریب کرنے پر جو ایرانی فوج کے ٹاپ کمانڈر تھے وہ مارے گئے ہیں تقریباً دس کے قریب ٹاپ فوجی کمانڈر سوبہ سیستان بلوچستان کے اندر مسلمانوں نے جلا دیئے ہیں انہیں مار ڈالے ہیں صرف یہ ٹاپ کمانڈر ہی نہیں مارے گئے بلکہ رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ سنی مسلمانوں نے درجنوں ایرانی فوجیوں کو زندہ جلا ڈالے ہیں اور اس وقت زہدان کے اندر چھڑپے ہیں اور اسی طرح سے دیگر جو سیستان بلوچستان کے چھوٹے بڑے شہر ہیں وہاں پر چھڑپے ہیں اور ایرانی فوج نے فضائی بمباری کرنے کی بھی دھمکی دی ہے کہ مسلمانوں پر فضائی بمباری کی جائے گی جبکہ ایران کے سنی مسلمان مطالبہ کر رہے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر بسنے والے مسلمان ہماری مدد کریں ہمارے حق میں احتجاج کریں ہمارے حق میں آواز بلند کریں اب دوسری طرف سے ایرانی حکومت کا اور گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ سنی مسلمانوں نے جان بوجھ کر یہ آگ لگائی ہے اور جو ریب کا واقعہ ہے اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں لیکن مسلمان یعنی سنی مسلمان مشٹعل ہوئے اور انہوں نے حکومت کے لوگوں کو مارا پیٹے ہیں پولیس کو جلایا ہے لہٰذا اب مسلمانوں کے خلاف بمباری بھی ہو سکتی ہے مسلمانوں کے خلاف کریک ٹاؤن بھی کیا جا رہا ہے ناظرین اکرام ایران اس وقت یہ تو ایک صوبہ سستان بلوچستان کی میں نے بات کی ہے جو کہ ایران کا مادنیاتی صوبہ ہے پیٹول سے مالا مال صوبہ ہے اور سنی مسلمانوں کا صوبہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے ایران اس وقت ایک نئے انقلاب کی طرف بڑھ رہا ہے ایران کے اندر سیونٹی نائن کی اندر خمینی انقلاب آیا تھا اور جو بادشاہت تھی وہ ختم کر دی گئی تھی اور خمینی کے فالورز اور حمایتکاروں نے حمایت والے لوگوں نے وہ جو اس وقت کے لوگ تھے ان کا تختہ اُلڑ دیا تھا مخالفین کو مار ڈالا تھا ان کا قتل عام کیا تھا یہاں تک کہ سنی مسلمانوں کا بھی قتل عام ہوا تھا اور پچھلے بیالیس سالوں سے ایران کے اندر ہے جو خمینی نظام حکومت ہے وہ قائم ہے اور علی خامنائی سپریم لیڈر ہے ایران کے اور اس وقت علی خامنائی کے خلاف بغاوت ہو چکی ہے اور اس کی وجہ خواتین بنی ہیں عورتیں بنی ہیں یہ تو ایک پندرہ سالہ صوبہ سیستان روجستان کے اندر ایک سنی مسلمان لڑکی کا واقعہ ہے جو محسہ امینی ایک خاتون قتل ہوئی ہیں بائیس سالہ جن کو ایران کی پولیس کی تحویل میں تشدد کر کے مارا گیا ہے اس کے بعد جو پروٹیسٹ ایران کے تینتی صوبوں کے اندر جاری ہے اس سے اب تک پروٹیسٹ کے نتیجے میں جو جھڑپیں ہوئیں لڑائیاں ہوئیں فسادات ہوئے دنگے فسادات ہوئے اس کے نتیجے میں اب تک پانچ سو سے زائد ایرانی لوگ مارے جا چکے ہیں جن میں بڑی تعداد میں ایرانی پولیس کے اور فوج کے لوگ شامل ہیں یہ تو ناظرین اکرام وہ فگرز ہیں جو ایرانی میڈیا جاری کر رہا ہے ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہلاک ہونے والے ایرانی فوجی یا پولیس اہلکار ہیں ان کی تعداد ایک ہزار سے بھی زائد ہے اور جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ بیس ہزار سے بھی زائد ہیں جبکہ ناظرین اکرام صورتحال یہ ہے کہ ایران کے تینتی صوبوں میں جہاں جہاں پر فوجی اڈے تھے فوجی سینٹرز یا مراکز تھے چھونیا تھی وہاں سے فوجی بھاگ گئے ہیں اور پولیس کے لوگ بھاگ گئے ہیں اب کوئی بھی شہر کے اندر آپ کو پولیس یا فوجی یونی فارم میں نظر نہیں آ رہا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی فوجی یا پولیس اہلکار یونی فارم میں ہوگا تو اسے مظاہرین پکڑ کر مار دیں گے اسے جلا دیں گے تشدد کر کے مار ڈالیں گے اس لیے فوجی اپنی شناخ چھپا رہے ہیں بھاگ گئے ہیں اور ایرانی جو پولیس کے لوگ ہیں وہ بھی فرار ہو گئے ہیں اور دوسری طرف ناظرین اکرام روپورٹ سے سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کے اندر سکولز بند ہو گئے ہیں کالجز بند ہو گئے ہیں یونیورسٹیاں بند ہو گئی ہیں یونیورسٹیوں کا محاصرہ کر لیا گیا ہے کیونکہ طلبابی بغاوت کے اندر شامل ہیں پھر یہ ایران کے اندر نہیں ہو رہا بلکہ یورپ کے مختلف ملکوں کے اندر جو ایرانی کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ترکی کے اندر پروٹیسٹ ہوئے ہیں اور اسی طرح سے مختلف ممالک کے اندر جو ایرانی سفارت خانے ہیں کونسل خانے ہیں وہاں پر پروٹیسٹ ہوئے ہیں اور آمیر مرد آباد کے نارے لگائے گئے ہیں یعنی خامنائی کوالی خامنائی جو کہ سپریم لیڈر ہے ان کو کہا گیا ہے کہ یہ آمیر ہے یہ ڈکٹیٹر ہے اس نے عورتوں کا ریپ کیے ہے اور یہ عورتوں کو ان کا جنسی استحصال کیا ہے لہٰذا ایسے لوگوں کا ایران کے اندر اب وجود ختم ہونا چاہیے ہم اس حکومت کو نہیں مانتے ہیں ہم اس حکومت کا دھڑن تختہ کرنا چاہتے ہیں تو یوں ناظرین اکرام ایران کے اندر علی خامنائی کی حکومت اور ابراہیم رئیسی کی حکومت اس وقت شدید مشکلات سے دوچار ہے اور بغاوت اس وقت جاری ہے اور بڑھتی جا رہی ہے یعنی جو احواز صوبہ ہے ایران کا جہاں پر سنی مسلمان عرب مسلمان بستے ہیں وہاں پر بھی بغاوت سیستان بلوچستان میں جو فارسی بلوچ مسلمان ہیں ایران کے وہ بھی باغی کیونکہ ان کے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہے وہاں بھی لڑکیوں کا معاملہ اور جو عام جو ایران کے شیعہ ہیں ان کی جو محسہ مینی نامی خاتون کو قتل کیا گیا وہ ایک شیعہ خاتون تھی چونکہ اس نے اس طرح سے پردہ نہیں کیا جس طرح سے ایران کی حکومت چاہتی ہے تو اس وجہ سے اس کو مار دیا گیا اور پھر وہاں پر ایسی ایک نہیں درجنوں نہیں سیکڑوں نہیں ہزاروں عورتیں سامنے آئی ہیں کہ ہمارے ساتھ اسی اسی ملاؤں نے شادیاں کی ہیں متے کے نام پر ہمارے ساتھ زنا کیے ہیں ہمارے ساتھ ریب کیے ہیں تو اس لئے ایران اس وقت شدید بغاوت کی لپیٹ میں ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہاں پر کسی بھی وقت حکومت کا ڈھرن تختہ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو عام کرتے ہیں مزید عالمی خبروں کے لیے عالم اسلام کی تازہ صورتحال جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا ہے اسے لاس بھی سبسکرائب کرلیں اب تک کے لئے تہیں جازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ